تو سب سے پہلے دیکھیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے مقصد تخلیق کے بارے میں سوچیں اللہ کو منزل بنائیں اللہ کے راستے پر چلیں اور زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں دیکھیں عام طور پہ لوگ نماز روزے کی پابندی تو کرتے ہیں بعض لوگ بعض لوگ نہیں بھی کرتے لیکن اس کے باوجود وہ زندگی اپنی مرضی سے گزارتے ہیں یہ تو بڑا ہی ایک گمراہکن معاشرہ ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں ہم سب لوگ گمراہ ہیں اللہ کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں اللہ ہماری منزل نہیں ہے اور دنیا کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے روخ ہمارا ظاہر کی طرف ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا محمد معدن الجود والکرم سامعین و ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا موضوع کیا ہم مومن ہیں دیکھیں یہ بات تو بالکل جھوٹ ہے کہ ہم مومن ہیں دیکھیں ایمان کا تعلق دل کے یقین سے ہوتا ہے اور ہمارا تو دل کا یقین باطن پر نہیں ہے ظاہر پر ہے دیکھیں مومن کا مطلب کیا ہے دل سے یقین کرنے والا کس بات پر اپنی حقیقت پر سب سے پہلے آپ کو یقین ہونا چاہیے اپنی حقیقت پر پھر اپنی منزل پر پھر منزل کے راستے پر اور آپ کو یقین ہو کہ بھئی میری منزل دنیا نہیں ہے میرا مقصود دنیا نہیں ہے یقین ہو آپ کا دل کا یقین اور میری منزل تو اللہ ہے مجھے اللہ تعالی نے اپنی ملاقات کی تیاری کے لیے دنیا میں بھیجائے یہ آپ کا یقین ہونا چاہیے پھر آپ کا یہ یقین ہو کہ اللہ نے جو ہدایت یہ سیدھا راستہ بتایا ہے میرا یعنی مجھے تو اسی راستے پر چل کر ہی منزل ملے گی دیکھیں بہت سے لوگ دین کے نام پر گمراہی کا شکار ہیں اس کی بات کی میں تفصیل میں نہیں جاتا عام طور پہ ہم نے تفرقہ بازی شروع کر دی ہے ظاہر یعنی دین کا صرف ظاہر اور ظاہر میں پھر اختلافات تو دین کے دیکھیں دین جو قرآن ہے یہ تو دراصل ایک نور ہے اور اگر آپ ظاہری قرآن کی تعلیم یا ترجمہ جانتے بھی ہوں لیکن پھر بھی بہت سے لوگ اس کے باوجود اندھیرے میں قرآن کی حقیقت کو تو ہم لوگ نہیں جانتے ہیں اور اچھا بارال میں یہ بات کہہ رہوں کہ کیا ہم مومن ہیں ہم مومن نہیں ہیں کیونکہ ہمارے دل میں یقین نہیں ہے دیکھیں ایمان کا تعلق اسلام کا تعلق جو ہے یعنی اگر آپ اسلام کے ظاہر کی بات کرتے ہیں تو اگر آپ ظاہری طور پر کلمہ شریف پڑھ رہے ہیں لا الہ اللہ محمد رسول اللہ تو آپ کو کوئی آپ مسلمان ہی کہلائیں گے لیکن ایمان تو دل کی ایک کیفیت کا نام ہے ایک یقین کی کیفیت کا نام ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہمیں یقین حاصل ہے ظاہر کے بارے میں یہ پانچ ہزار ہیں یہ پانچ لاکھ ہیں یہ پانچ کروڑ ہیں اور یہ میں یہ میری شادی ہو گئی یہ میرے بچے ہیں یہ میرا گھر ہے یہ میری نوکری ہے اور سب ظاہر ہی کے گرد آپ گھوم رہے ہیں اور ظاہر ہی آپ کا یعنی مدعہ ہے جدنے کی گزارنے کا مدعہ ظاہر ہے آج کا یعنی آج کل حالت بہت زیادہ یعنی ایک انتہائی گراوٹ کا شکار ہے ہماری جو ذہنی کیفیت ہے کیونکہ دنیا کا ایک دھوکہ ہمیں لگ گیا ہے اور ہمارے اندر ایمان ایمان کا مطلب یقین یقین کس پہ؟ اللہ پہ کہ اللہ میری منزل ہے دیکھیں یقین کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اللہ کے وجود کو تسلیم کریں یہ تو کافر اور مشرق بھی تسلیم کرتے ہیں یقین کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ یقین ہو اپنی حقیقت پر پھر اپنی منزل پر پھر آپ نے اللہ کو اپنا مدعہ بنا لیا زندگی گزارنے کا اور پھر آپ نے اس کا طریقہ جان لیا قرآن دین اسلام رسول کا طریقہ پھر آپ نے اس کو اپنا مدعہ بنا لیا اور اس سے اس کو آپ نے مضبوطی سے تھام لیا قرآن اور سنت قرآن اور نبی کا طریقہ اگر آپ نے مضبوطی سے تھام لیا اور دین اسلام میں آپ مکمل داخل ہو گئے دیکھیں جب تک آپ کے دل میں ایمان نہیں ہے آپ کو یہ ظاہری اسلام کوئی فائدہ نہیں دے گا ایک بات یہ نوٹ کر لیں جب تک آپ کے دل میں یقین نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی تو نیت نہیں بنی گی اللہ تعالی نے تو ہمیں اپنے راستے پر چلنے کے لیے ہمیں دنیا میں بجوایا ہے کہ ہم دنیا میں آکے اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلنے لگے اللہ کا راستہ دین اسلام ہے اور دیکھیں اللہ کا راستہ کوئی ایسی الگ چیز نہیں ہے اللہ کا راستہ یہ ہے کہ اللہ کی مرضی اللہ کی مرضی قرآن اور نبی کا طریقہ اگر آپ کی نیت اللہ نہیں ہے تو اگر پھر دین کے کچھ کام آپ کر رہے ہیں تو یہ پھر عبس ہیں اور خضول ہیں اس کا کل فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ آپ کی تو دنیا میں رہنے کی نیتی خراب ہوگی آپ نے تو دنیا ہی کو منزل بنا لیا دنیا ہی کی پیچھے چلنے لگے اس دوران اگر آپ دین کے کچھ کام کر رہے ہیں کر رہے ہیں یہ نماز ہے یہ روزہ ہے یہ زکاة ہے یہ حج ہے تو اس کا کوئی اس کا کوئی یعنی وہ کوئی جگہ نہیں لے گی جیسے کہ ایک آدمی سفر کر رہا ہے گاڑی چلا رہا ہے بڑے اچھے طریقے سے لیکن منزل وہ بھٹک گیا ہے تو اب جتنی بھی وہ گاڑی چلائے گا تو وہ بھٹکا وہاں مسافر ہی رہے گا وہ کبھی بھی منزل تک نہیں پہن سکے گا میں نے آپ کو یعنی ایک مثال دیتی لیکن دیکھیں ہماری دین کی ایک بنیادی پولیسی ہے جو اللہ کے رسول نے فرمائی ہے کہ انمال اعمال بالنیات اعمال کا دارومدار جو ہے وہ نیت پر ہے دنیا میں اگر آپ کی زندگی گزارنے کی نیت دنیا ہو گئی تو اب آپ جو دین کے کام کریں گے تو وہ فضول ہوں گے آبس ہوں گے ضائع ہو جائیں گے یہ قرآن کی الفاظ کہہ رہا ہوں میں تو سب سے پہلے دیکھیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے مقصد تخلیق کے بارے میں سوچیں اللہ کو منزل بنائیں اللہ کے راستے پر چلیں اور زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں دیکھیں عام طور پہ لوگ نماز روزے کی پابندی تو کرتے ہیں بعض لوگ بعض لوگ نہیں بھی کرتے لیکن اس کے باوجود وہ زندگی اپنی مرضی سے گزارتے ہیں یہ تو بڑا ہی ایک گمراہ کن معاشرہ ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں ہم سب لوگ گمراہ ہیں اللہ کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں اللہ ہماری منزل نہیں ہے اور دنیا کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے رخ ہمارا ظاہر کی طرف ہے ہماری نظر میں دنیا کی کامیابی ہی اصل کامیابی ہے تو آپ دیکھ لیں آپ اپنی جو بھی جذبات ہیں خواہشات ہیں اور وہ کہتے ہیں نا ہزاروں خواہشیں ایسی تو ہزاروں خواہشیں ہماری مختلف خواہشیں ہیں اور وہ خواہشیں ہم کہتے ہیں یہ پوری ہو جائیں تو بڑا اچھا ہوگا جو بھی ہو خواہش تو ہم یہ سوچتے ہیں یار میری یہ ضروریات ہیں اور یہ خواہشات ہیں یہ پوری ہو جائیں تو بس پھر کیا ہی بات ہے اور آپ دیکھ لیں ہم اکثر اللہ پہ اپنی خواہشات پیش کرتے رہتے ہیں یہ کر دیں وہ کر دیں پیسے دے دیں اولاد دے دے شادی کر دے وہ کر دے یہ کر دے تو آپ تو اپنی خواہشات اللہ تعالیٰ کو پیش کر دیں اللہ کی مرضی نہ تو آپ کو معلوم ہے اور اگر معلوم ہے تو آپ کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے یہ میں بالکل حقیقی بات کر رہا ہوں تو دراصل ہم مومن نہیں ہیں ہم کون ہیں ہم دنیا دار لوگ ہیں ہم ظاہر پرست ہیں ہم مٹیریلسٹ ہیں ہم نفس و حوص کے پجاری ہیں ہم اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں ہر انسان آج من چاہی زندگی گزار رہے ہیں اور جب اس کی خواہشات پوری نہیں ہوتی تو پھر آپ دیکھیں یہ پریشان ہو جاتا ہے دنیا کی باتوں پر پھر سے ناکامیوں پر رونا آتا ہے عام طور پر آپ دیکھ لیں آپ دلگیر ہو جاتے ہیں آپ خفہ ہو جاتے ہیں آپ پریشان ہو جاتے ہیں کیوں کہ آپ کا مدعہ دنیا ہے آپ نے تو اللہ کی رضا کو پہچانا ہی نہیں یہ دنیا تو دراصل ایک امتحان ہے اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی پیدا کی ہے تاکہ وہ دیکھے تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے تو ہم تو امتحان نہیں دے رہے آپ دیکھ لیں عام طور پر میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں اس پر سوچیں ہم آرام اور آسائش کے طلبگار ہیں اور اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنے پر ہم اسرار کرتے ہیں یہ ہو جائے وہ ہو جائے یہ ہو جائے وہ ہو جائے اسی طریقے سے ہم ماری زندگی گزرتی ہے بچہ جوان ہوتا ہے جوانی سے پھر ادھیر عمر اور پھر بڑاپا اور پھر چل سو چل ختم ہو جاتی ہے بات تو یہ ایک غیر مناسب رویہ ہے ہمیں چاہیے کہ اپنے زندگی کے بارے میں سوچیں اور زندگی کو زائے نہ کریں اصل حقیقت یہ ہے کہ ہم زندگی کو بری طرح زائے کر رہے ہیں اور زائے کرنے پر طلبے ہیں ہمیں کسی دعائی کی بات کا کوئی فکر نہیں ہے یہاں تک اللہ کی باتوں کو بھی ہم سننے کی اللہ کی باتوں کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی بھی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے زیرو آپ سوچیں اس بات پر وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين